السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین احسن اپنا کڑمی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری الحدیث وعلوموں کی کلاس ہے ہم اس میں پڑھ رہے ہیں الاربعون النوویہ تو اس میں آج ہمیں پڑھنی ہے الحدیث السادس والعشرون الحدیث السادس والعشرون تو ہمارے سامنے حدیث ہے عن ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قامتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل سلامہ ہر ایک لوگوں میں سے ہر ایک انسان کے ہر جو جوڑ پر صدقہ ہے صدقہ کرنا لازمی ہے یعنی انسانوں میں انسانوں میں سے ہر کسی انسان کا کوئی بھی جوڑ ہو اس کی طرف سے صدقہ کرنا لازمی ہے کل یوم تطلعو فیہ شمس ہر روز جس دن آفتاب طلوع ہوتا ہے چونکہ آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے تو یعنی ہر دن ہر انسان کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا لازمی ہے تعدیلو بین اثنین صدقہ تم دو شخصوں کے درمیان انصاف کرو عدل کرو اصلاح کرو تو یہ بھی صدقہ ہے وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اور تم مدد کرو ایک شخص کی فِي دَابَّتِهِ اس کے سواری کے بارے میں فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا تم اس کو اس پر سوار کرو او ترفعو لہو عَلَيْهَا مَطَاعَهُ یا اس کا جو سامان ہوگا اس کو چڑھانے میں مدد کرو صدقہ یہ بھی صدقہ ہے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدقہ اور پاک کلمہ بہترین کلام جو ہے وہ بھی صدقہ ہے وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تمشیحا الَصَّلَاةِ صَدقہ اور ہر قدم جس کے ذریعے سے نماز کی طرف آپ چلو گے اس کے بدلے بھی صدقہ ملتا ہے آپ کو یعنی نیکی ملتی ہے وَتُمِیتُ الْعَذَى عَنِ الْقَرِيْكِ صَدقہ راستے سے نقصان دے چیزیں ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے رواح البخاری وَمُسْلِمِ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم یہ روایت لاتے ہیں ترجمہ دیکھتے ہیں ابو خرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج دلو ہوتا ہے صدقہ دینا لازم ہے تم دو کے درمیان انصاف کر دیتے ہو تو یہ صدقہ ہے تم ایک شخص کو اس کی سواری پر سوار کرا دیتے ہو یا اس کا سامان سواری پر لدوہ دیتے ہو تو یہ ایک صدقہ ہے عمدہ اور دل ربابات کہنا بھی ایک صدقہ ہے ہر قدم جو تم نماز کے لیے چلتے ہو وہ ایک صدقہ ہے راستے سے تم کو یہ تکلیف دیش چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ ایک صدقہ ہے چونکہ اس کے راوی ابو خرار رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہم نے یعنی پہلے ہی وہ گزرا تھا اب اس حدیث سے کونسی فوائد ہمیں اخذ ہوتے ہیں پہلا فائدہ یعنی جو بھی انسان کے بدن میں ترقیب دی گئی ہے چاہے ہڈیاں ہو یا مفاصل جوڑ ہو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے ایک انسان پر کہ وہ اس کا شکر کرے بھی انواء اتحاد کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ کی جو مختلف قسم کی اطاعت ہے ان کے ذریعے دوسرا فائدہ اس میں ترقیب دی گئی ہے کہ ہر روز وہ شکر میں تجدید کرے یہ نہیں ایک بار شکر کرے گا بار بار ہر روز کیونکہ یہ نعمت جو بھی ہے یہ بھی ہر روز ہوتی ہے ایک انسان کے لئے تو اس میں ترقیب دی گئی ہے کہ ہر روز شکر ادا کیا کرو دوسرا لوگوں کے درمیان فیصلے میں عدل سے کام لینا اصلاح کرنے میں عدل سے کام لینا یہ بھی صدقہ ہے چوتا فائدہ یعنی دنیاوی معاملات دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں سے کچھ معاملات پر مدد کرنا ایک دوسرے کی یہ بھی صدقہ ہے کہ حملہ علی دابتہ ان کانا آجزا اور رفعی متائی جیسے اس میں سے ایکزمپلز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کو اپنی سواری پر چڑھنے میں مدد کرے اگر وہ آجز ہوگا یا اس کا سامان اوپر اٹھا دیں تو باقی کام بھی اس میں آئیں گے لیکن اس میں ایکزمپل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فائدہ انہ کل کلمت طیبت صدقہ ہر پاک اچھی بات جو ہو ہوگی وہ صدقہ ہے فیدخلو في ذالک کلمات و ذکر من التصبیح والتحمید والتحلیل والتقبیر تو اس میں یہ سب کچھ داخل ہے تصبیح تحمید تحلیل تقبیر والعمر بالمعروف والنہی عن المنکر والکلام في الاصلاح بین الناز معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے جو کلام کرے گا وہ بھی اس میں آئے گا وہ سب کچھ صدقہ ہے چھتا فائدہ انہ کل خطوة یمشیح العبد الى الصلاة صدقہ ہر ایک قدم جو ایک بندہ اٹھائے گا نماز کی طرف وہ بھی صدقہ ہے ساتھ فائدہ الترغیب في اماتة العداء ان الطریق وَعَنَّهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ یہ بھی مسلمان پر صدقہ ہے وَهُوَ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِنسَانِ عَلَى نَفْسِهِ یہ ایک انسان کی طرف اپنے نفس پر وہ صدقہ کرتا ہے وَشَرْتُ ذَلِكَ اَيَّفْعَلَهُ ایمَان وَحْتِسَابَ لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید کے ساتھ کرے گا وَهُوَ شُعْبَةٌ مِّن شُعْبِ الْإِیمَانِ کَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِي الْآخِر یہ ایمان کی شاقوں میں سے ایک شاق ہے جس طرح سے اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے الْإِیمَانُ بِذْعُونَ وَسَبْعُونَ الشُعْبَةٌ عَلَاهَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْعَذَاءِ یعنی ایمان کے ستر سے زیادہ شاق ہے اس میں سے سب سے عَلَى ہے لا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهَ اور عَدْنَا جو ہے وہ ہے نقصان دے چیزوں کو راستے سے ہٹانا اچھا وَبِدَلَالَةِ قِيَاسِ الْعَقْسِ فِي الْحَدِيثِ اَنَّ قُلَّ خَطْوَةٍ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَّا الْحَرَامِ سَئِيَّ عَلَاهَا إِسْمَنِ قِيَاسُ الْعَقْسِ یعنی مخفوم مخالفة نکالیں گے تو اس کا مطلب نکلے گا یعنی ہر کوئی جو یہ ہے اچھا یہاں پر ہمیں کہتا الترغیب في اعماد الادن تركم انه صدقت عن المسلمين وَهُو صدقت من الانسان على نفسه وَالشَّرْطُ ذَلِكَ اِنْ يَفْعَلُوا ایمَانٌ وَاِحْتِسَابًا وَهُوَ شُعْبَةٌ مِّن شُعْبِ الْإِيمَانِ کَمَا فِي الْحَدِيثِ کَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيخِ الْآخِرِ یعنی اتنا ہی ہے وہ دوسری فائدے کے ساتھ ہمیں آئے گا انشاءاللہ آٹھوہ فائدہ اَنَّ وَضْعَ الْعَذَا فِي الطَّرِيكِ الْمُسْلِمِينِ اِسَعَاتٌ اِلَيْهِ یعنی مسلمانوں کے راستے پر تخلیف دے چیز رکھنا یہ اس میں برا سلوک کر رہا ہے ان کے ساتھ یعنی اس میں اس کو وزر ملے گا یعنی اس کو گناہ چڑھیں گے اس میں جیسے ہٹانا صدقہ ہے اس کا الٹا اگر کوئی رکھے گا تو وہ غلط بات ہے نوہ فائدہ وہ کیا ہے اَنَّ التَّصَبُّ بِذَرَ الْمُسْلِمِينِ اَدْوَانٌ عَلَيْهِم یعنی اگر کوئی سبب بنے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا تو یہ ان کے خلاف ادوان ہے ان کے خلاف جرم کرنے والا ہے ان کے خلاف حد سے باہر نکلنے والا شخص ہے یا حد سے باہر نکلنا ہے دسوہ فائدہ وجود احترام ترق المسلمین واجب ہے کہ مسلمانوں کی سڑکوں کا احترام کیا جائے بِتَجَنُّ بِمَا يُؤْذِهِمْ اَوْ يَضُرُّ بِهِمْ یعنی ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو ان کو کیا ازا پہنچائے یا ان کو نقصان پہنچائے یعنی کوئی تخلیف ہو ان کو چاہے ذہنی عیدبار سے یا پھر جسمانی عیدبار سے ان کو پھر یعنی کوئی ٹھوکر لگے یا کچھ ایسی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ تو احترام کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو یہ ہے اس حدیث کے جو فوائد اب ہمارے پاس الہدیث السابع والعشرون ستائیس فی حدیث عن النواز ابن سمعان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق ہے والعثم ما حاک فی صدرک اور برائی جو ہے گناہ ہے وہ جو تمہارے سینے میں چبھے وکرہت عن یطلع علیہ الناس اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ لوگ اس پہ اطلاع پائے لوگ کو اس کی خبر ملے وعن وابسہ ابن معبد قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اب وابسہ ابن معبد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال انہیں کہا جئت تسأل عن البر کیا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہو قلت نعم میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استفت قلبك اپنے دل سے فتوہ پوچھو اپنے دل سے پوچھو کہ نیکی کیا ہے پھر فرمایا البرو متمعنت الیہی نفس نیکی وہ ہے جس کی طرف نفس جو ہے وہ اتمنان حاصل کرے واتمعنت الیہی القلب اور یعنی نفس اتمنان حاصل کرے اور قلب دل اتمنان حاصل کرے اور برائی وہ ہے جو نفس میں انسانی کے نفس میں چبھے و تردد فی الصدر اور یعنی انسان کے سینے میں تردد ہو جائے اور اضطراب بیدا کرے و ان افتاکنس و افتاوک چاہے تمہیں لوگ فتو پر فتوہ دیتے رہے شیخ اتمنان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ تاقید کے لیے ہے چاہے تمہیں کتنے ہی لوگ اس کے صحیح ہونے کا فتوہ دے لیکن اگر تمہیں پھر بھی تردد ہو اس میں اضطراب ہو تو تمہارے لیے وہ کرنا ٹھیک نہیں دے گا حدیث حسن رویناہو فی مسندی الامامین احمد بن حنبل والتہرمی اسنادن حسن تو یہ لکھا ہے اس میں ریفرنس امام نبوینے کی حسن درجی کی روایت ہے ترجمہ دیکھتے ہیں نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی حسن خلق کو کہتے ہیں اور گناہ وہ عمل ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو یہ نہ پسند کرے کہ لوگ اس عمل سے متلح ہو وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو میں نے عرض کی ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل سے فتوہ طلب کرو نیکی وہ عمل ہے جس سے انسانی زمین اور دل مطمئن ہو اور گناہ وہ عمل ہے جس کی سرزد ہونے سے دل میں خٹکہ پیدا ہو اور سینے میں بیچے نہیں پیدا کر دے اگرچہ تجھ سے پوچھے یا تجھے بتائیں اگرچہ تجھ سے پوچھے یا تجھے بتائیں یعنی یہ وہی مطلب ہے کہ چاہے تمہیں لوگ تم سے پوچھے یا تمہیں فتوہ دے کہ یہ یعنی صحیح ہے یا اگر تمہیں ظاہرن کوئی پوچھے بھی کہ کیا یہ صحیح ہے تم کہو گے صحیح ہے ظاہرن تو لگتا ہے کہ صحیح ہے لیکن پھر بھی اگر اس طرح پیدا ہو جائے تو یہ یہ نیکی نہیں ہے یعنی اس حدیث میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت انسان کو ایڈرس کیا گیا ہے اس انسان کو نہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو کیونکہ وہ برائی کو بھی وہ پھر نیکی ہی سمجھے گا کیونکہ اس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ مسخ ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے اصلی حالت پر نہیں ہوتی ہے اب اس میں جو نئے راوی آگے یعنی ایک ہے نواس یہاں پر لکھا ہے والنواس بفتح النونی والتشدید الواو آخر حسین محملہ یعنی نواس ابن سمعان یا سمعان دونوں صحیح ہے ابن خالد الکلابی من اہل سفہ سکن الشام یہ اہل سفہ جو تھے جب کوئی آتا تھا یہاں مدینہ حجرت کرنے کے لیے پھر جب ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو ایک جگہ مقرر کی گئی تھی مسجد نوی کے پاس ہی تو وہ وہاں پر قرار کرتے تھے جب تک ان کے رہنے کا انتظام نہ ہو جاتا یہ انہی میں سے تھے سکن الشام انہوں نے شام کی سکونت اختیار کی یعنی انہیں پھر سکونت اختیار کی شام میں رواع عنہ جبیر بن ندر و ابو ادریس و اخرج عنہ مسلم والاربع یعنی ان سے رابعوں نے روایت کی ہے اور امام مسلم اور سنن ابی داود سنن ترمیز سنن بن ماجہ سنن نسائی نے ان سے روایت کی ہے دوسرے راوی ہے وابسہ بکسر یعنی اس کی رفرنس ہے کیسے وابسہ جیسے انہیں پڑھا وہی لکھا ہے یہ بہت رونے والوں میں سے تھے یعنی یعنی آسو پر دمعہ یعنی آسو پر قابو ہی نہیں پاتے تھے یعنی ان کے آنخو سے آسو جاری ہو جاتے تھے نزل القوفة ثم تحول الى الجزیرہ انہیں پڑھا وڈالا کوفہ میں پہلے پھر منتقل ہو گئی الجزیرہ کی طرف جزائر وماتا بالرقہ اور رقہ میں انہوں نے وفات پائی یہاں پر لکھا ہے قال المصنف بالتحذیب مصنف نے فرمایا ہے تحذیب میں میں نے تحذیب الاسماء واللغات جو ہے انہیں ان کی کتاب ابو سالم وقیل ابو شعثا وہو وہو من اسد خزیمہ اسد خزیمہ قال ابن عبد الباق اس کے لئے ابو سالم یا ابو شعثا یا ابن خزیمہ یا ابن اسد ان قبیلو مزید ہے روا عنہ ابنہ عمر وسالم انسی روایت کی ہے ان کے بیتونے عمر تا ایک نا مرد دوسری کا نام سالم تھا وشعبی وزیاد ابن ابی الجعد وغیرہم ومن اولادہی عبد الرحمن ابن سخر القادی سخر قادی الرقع ایام حارون الرشید یعنی ان کے اولادوں میں سے ایک ہے عبد الرحمن السخر وہ حارون الرشید کے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے یعنی ان کے پھر اولاد میں سے یعنی زڑی کی بیٹوں میں سے پھر اولاد کی اولاد میں سے بھی تو یہ ہے اس کے دو راوی اب ہمارے پاس اس حجید سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں پہلا فائدہ فاضلو خسن الخلق اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خسن خلق کی فضیلت اچھے اخلاق کی فضیلت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرو خسن الخلق نیکی حقیقت میں کیا ہے اچھے اخلاق ہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اس میں جب حاصل کیا گیا ہے کہ نیکی حسن خلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے حسن خلق کی بہت زیادہ اہمیت ہے دوسرا فائدہ جو اچھے اخلاق ہے وہ جامع وہ تمام نیکیوں کے جامع ہے یعنی جس کے پاس اچھے اخلاق ہو جیسے کہ اس کے پاس تمام نیکیاں ہو تمام نیکیوں کے اقسام ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے حدیث میں کہ مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں اچھے اخلاقوں کی تکمیل کروں یہ امت اخلاق والی امت ہے جو انسان عبادت کرے گا پھر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ انہیں نوافر زیادہ نہیں پڑتی لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنتی ہے یعنی فرائض تو پڑتی تھی لیکن نوافر زیادہ نہیں پڑتی تھی اسی طرح سے فرمایا پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ نوافر بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن اخلاق اس کے ہمساہہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہیں اسی طرح سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب سے افقل شیئن فی المیزان میزان میں سب سے بھاری جو ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گی اچھا تو یہی بات ہم نے کہی جو حسنِ خلق ہے اچھے اخلاق ہے وہ تمام نیکیوں کو جمع کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی نیکی اگر ہے تو وہ کیا ہے اچھے اخلاق تیسرا فائدہ جو نیکی اور عثم گناہ ہے وہ زد ہے ایک دوسرے کے یعنی وہ انٹونیمز جن کو ہم بولتے ہیں چھوٹا فائدہ جو گناہ ہے وہ نفس کی طرف استراب کو کھیجتا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی کہا سلیم الفطرت انسان ہی مردہ چلے گا پھر اس کا دل ہی مردہ ہو گیا ہوگا گناہ میں رہتے رہتے پھر اس کا دل جب مردہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا لیکن ورنہ یہ استراب پیدا کرتا ہے پہچوٹا فائدہ یہی فائدہ ہے کہ جو عثم ہے گناہ ہے یہ مستقبہ ہے اس کو کبیش سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جن کی فطرتیں کیا ہو سلیم ہو جن کی فطرتیں اپنی اصل حالت میں ہی ہو جن کی فطرتیں مرن گئی ہو چھتا فائدہ جو سلیم الفطرت انسان ہوگا جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوگی وہ کبھی گناہ سب کے سامنے نہیں کرے گا اگر اس سے گناہ سرزت ہو بھی جائے گا لیکن وہ کبھی وہ یعنی سب لوگ کے سامنے نہیں کرے گا وہ کش کرے گا کہ لوگ اطلاع نہ پائے کیونکہ اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برائی وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ ناپسند ہو تمہیں کہ لوگ اس کی اطلاع پائے ساتھوہ فائدہ اطلاع اللہ نبیہو بما شاء من علم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں سے جتنا بھی چاہا اللہ نے عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے لیکن وحی نازل کر دے تھے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ ہمارا ایمان ہے جب ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے تو پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف وحی نازل ہو وہ ہمیں وہ خبریں دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عام انسان کو پتا نہیں ہوتی اس حدیث میں بھی وہی بات پتا چلتی ہے جب یہ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وابسہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تتسال ان البھر تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آئے کہ قال نعم تو آپ نے صحابی نے کہا جی ہاں آٹھوہ فائدہ فضیلت وابست ابن معبد رضی اللہ عنہ اس میں وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کیونکہ یہ سوال کرنے کے لئے آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی یہ خبر دی اس طرح سے نوہ فائدہ خسن خلقی صلی اللہ علیہ وسلم کما جاء فی یعنی قصت سبب الحدیث یعنی یہاں سے اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق جو ہے کیونکہ جو حدیث ہے اس کا سبب ہے پیچھے سبب ہے کیوں ہوا ایسے صحابی کیسے آیا پھر کیا ہو گیا اس مجلس میں وہ آپ انشاءاللہ ہوتا لہی آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے آپ خود دیکھئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یاد دلا دیجئے گا تو وہ ہم میان کریں گے انشاءاللہ لیکن پہلے آپ دیکھئے آسان ہے آج کے دور میں دیکھنا دس فا فائدہ انت تمانئنت قلب المؤمن اتقی الى الشیئی دلیل على البر کہ ایک مومن متقی شخص اگر کسی چیز کی طرف جا کے اس کو اتمنان حاصل ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کام کیا ہے یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے لیکن ہم نے کہا کہ شخص کیا ہونا چاہیے آدمی کیا ہونا چاہیے آدمی ہونا چاہیے یعنی انسان جو ہوگا وہ مومن ہونا چاہیے اور متقی ہونا چاہیے اگر اس کی فطرت ہی یعنی مسخ ہو چکی ہوگی تو اس کو وہ فیل نہیں ہوگا اس کو گناہ کے ساتھ ہی اتمنان حاصل ہوگا لیکن وہ وقتی اتمنان ہوتا ہے اصل میں اتمنان نیکی جو ہے وہ اتمنان کو کھیجتی ہے ایک انسان جب نیکیوں میں رہے گا اس کو کیا اتمنان حاصل ہوگا سکون حاصل ہوگا اتنا اتمنان اور سکون حاصل ہوگا سکینہ اس پر نازل ہوگی جیسے ہمارے اسلاح بیان کرتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو باتا چلے کہ ہماری اتمنان اور سکون کی حالت کیسی ہوتی ہے تو وہ ہمیں یعنی اس کے لیے بھی ہمارے خلاف لڑیں گے کہ نہیں ہمیں بھی یہ چاہیے یہ دولت ہمیں بھی چاہیے بار با فائدہ ان التردد فی الشیئی یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں یا کسی کوئی چیز کرتے ہوئے تردد ہو جائے یا حرج محسوس کرے ایک انسان تو یہ دلیل ہے کہ یہ یعنی گناہ ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو مبتلا ہوگا نا وسواس میں وہ اس میں نہیں ہے کوئی کہے گا نہیں کسی کو وسوسے ہوتے ہوں گے کیا میں نے یہ کیا یا نہیں کیا تو یہ وہ والا تردد نہیں ہے یہ ایمان کی بنیاد پر یعنی ایک انسان جب بری چیز کی طرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تردد ہوتا ہے تو یہ وہی والا تردد ہے اور یہ بھی فیل ہوگا اسی کو جو سلیم الفطرت انسان ہوگا اچھا تیروا فائدہ فتوہ جو ہے کوئی فتوہ دے گا وہ جائز نہیں مناتا ہے اس چیز کی طرف بڑھنا جس کے بارے میں انسان کو شک ہوگا یعنی اس کی حلال ہونے کے بارے میں انسان کو شک ہو پھر کوئی اس کو فتوہ دے گا فتوہ اس چیز کو حلال نہیں مناتا جو افتاک ہے یہ تأکید ہے ویشہدو لیہذا الحدیث قولہ صلی اللہ علیہ وسلم دعما یریبک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شاہر یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں اضطراب میں مبتلا کرے اس چیز کی طرف جاؤ جو تمہیں اضطراب میں مبتلا نہ کرے پھر فرمایا سچائی جو ہے وہ اتمنان ہے اور جوڑ جو ہے وہ کیا ہے وہ شک ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا مسئلہ یہ ہے ایک تو ایک بات ہم نے کہی یہ سریم الفطرت انسان کے لئے ہے دوسرا کہ جب دلائل واضح ہو جائیں گے قرآن و سنت کے دلائل واضح ہو جائیں گے اس وقت انسان کو اسی پر عمل کرنا ہے وہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے شک ہے ابھی میں نہیں کروں گا اس وقت عمل کرنا ہے لیکن یہ ان چیزوں کے بارے میں جو کلیر نہیں ہے ہر ایک انسان کے لئے یہ جو نوازل ہے جو نئے نئے مسائل ہیں یہ ان چیزوں کے بارے میں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم نے پیشے حدیث پڑھی تھی ان الحلال بینن والحرام بینن وبینہما امور مشتبہات حلال بھی واضح ہے یعنی حرام بھی واضح ہے اور اس میں اس کے درمیان مشتبہات ہیں لَا يَعْلَمُهُمْ هُنَّا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ کثیر لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہے فَمَنِ اتَّقَ الشُبَحَاتِ اسْتَبْرَالِ دِنِي وَا اِرْزِهِ جو شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کو بھی اس نے دین کو بھی محفوظ رکھ لیا اور اپنے عزت کو بھی تو یہ ان جیسے چیزوں کے بارے میں ہیں لیکن جو چیز بلکل واضح ہے تو اس کو چھوڑنا ہے ایک انسان کو اگر وہ بلکل حرام ہے اور جس کا بلکل حلال ہونا واضح ہو جائے گا قرآن وزمت کی دلائل سے اس میں کوئی تردد نہیں ہوگا تو اس میں احتیاط کرے گا کوئی انسان تو یہ غلو ہے تنتع ہے تو اس کو حلاقت میں پہنچائے گی یہ بات تو یہ کچھ یعنی یہ ہمارا آج کا درست تھا جس میں ہم نے یہ دو حدیثیں پڑھی ایک تو ہمارے پاس تھی اس کی ابو خرر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے لازمی ہے اور پھر کیسے ایک انسان کہے گا کہ میں اب کیسے وہ صدقہ کروں گا اب اتنا صدقہ کیسے کروں گا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہے ایک انسان تو کتنا صدقہ کرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راہ بتا جی کہ کیسے کیسے ایک انسان اپنے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک بات تھی اچھا وہ تین سو ساٹھ اور اس میں دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان کیا کرے گا اگر ایک انسان صلات الزحہ پڑے گا دو رکعت وہ تین سو ساٹھ جوڑوں کی طرف سے جو صدقہ لازم ہے ایک انسان پر وہ اس کی کفایت کرے گی اس سے وہ تین سو ساٹھ جو جوڑوں کا جو صدقہ ہے وہ اتر جائے گا اس کے سار سے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اب کہے گا دن بر میں نے تین سو ساٹھ جوڑوں کی ملے صدقہ کیا نمازیں پڑی میں نے دو رکعت نماز پڑی اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن وہ پھر یعنی فارغ البال رہتا ہے اتمنان میں رہتا ہے کہ نہیں اب میں جو کر رہا ہوں یہ ایکسٹر میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اور پھر بھی کرنا ہی ہے ایک انسان کو کیونکہ ہماری نمازوں میں بھی نقص رہتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ضرورت ہے اور نوافر پڑھنے کی ضرورت ہے تو یہ تھی ایک حدیث اس کی فوائد بھی ہم نے دیکھے اور دوسری حدیث جو تھی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث اور وابسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک تو نواس بن سمعان اور وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہما ان کی حدیث تھی کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک بار پھر تنبیح کروں گا کہ یہ ایک تو سریم الفطرت انسان کے لیے ہے اور دوسرے ان مسائل میں ہیں جو کلیر نہیں ہیں یعنی جو ہر کسی کے لیے کلیر نہیں ہو جس کے بارے میں استراب ہو ایک انسان کو لیکن جو بلکل واضح مسائل ہو واضح حلال واضح حرام ہو جن کو قرآن و سنت میں بلکل واضح دلائل ہو اس پر اس کو عمل کرنا ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا تو اتنا کافی ہے آج کے لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اگلے درس میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ